لیجنڈری اداکار سعید خان اور فرنگیلہ پاکستانی فلموں کا جانا پہچانا نام ہے ان کی شخصیت اپنے اندر کئی پہلو لیے ہوئے تھی وہ اداکار، گلوکار، ہدایتکار اور مصنف تھے رنگیلہ نے فلم انڈسٹری پر وہ انمیٹ نقوش شوڑے کہ ان کے ذکر کے بغیر پاکستانی فلمی تاریخ ہمیشہ ادھوری رہے گی رنگیلہ نے اپنی عملی زندگی کا آگاز ایک باڈی بیلڈر کے طور پر کیا تھا روزی روٹی کمانے کے لیے وہ فلموں کے بورڈز بھی پینٹ کرتے رہے لیکن قدرت نے انہیں ایسا جسم اور ایسی شکل اتا کی تھی کہ لوگ تنسازی یعنی باڈی بیلڈنگ کے مقابلوں میں انہیں داد دینی کی وجہے یا ان کی پینٹنگ کو سراہنی کی وجہے ان کی شکل دیکھتے ہی ہنس پڑتے تھے چنانچہ رنگیلہ نے فلمی دنیا میں اپنی قسمت آزبانی کا فیصلہ کیا جو درست ثابت ہوا عجیب و غریب شکلیں منانا اور جسم کو اُلٹے سیدھے انداز میں مٹکانا رنگیلہ کی اداکاری کا طرح امتیار سا اور کتنی عجیب بات ہے کہ انہی خوبیوں کی بنا پر وہ کئی دہائیوں تک پاکستان کی فلم نگریب پر راج کرتے رہے بلخصوص منور ذریف اور رفیق آور افنننہ کی وفات کے بعد وہ تن تنہائی فن مزاق کے شاسوات تھے کوئی بھی فلم بنا رہا ہو تو کہانی کے بوجل مناظر کو وقتی طور پر دور کرنے کے لیے رنگیلہ کا ہی انتخاب کیا جاتا دور تو ایسا بھی رہا کہ جب ہیرو اور ہیروین سے زیادہ رنگیلہ کو اہمیت دی جاتی جب ہی تو ہر عدکار یہ مقام اور رتبہ پانے پر رنگیلہ پر رج کرتا رنگیلہ کو پاکستانی جیری لویس کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا ہالی وڈ کومیڈین سٹار کی طرح رنگیلہ نے بھی جسمانی حرکات اور چہرے کو بگاڑ کر مقالمات کی ادائیگی سے غیر معمولی شہرت پائی پارا چنار میں پیدا ہونے والے محمد سعید خان اور فرنگیلہ کی زندگی کا سفر دکھوں تکلیفوں اور پریشانیوں سے معمول رہا صرف ایک سال کی عمر میں سر سے ماں اور باپ کا سایہ اٹھ جانے کے بعد رنگیلہ نے پشاور کا رکھ کیا تو سات بہن تھی محفوظ مقام اور بہتر مستقبل کی تغدوں میں زندگی نے کئی آزمائشوں کے سامنے لاکھڑا کیا تعلیم کیا حاصل کرتے دو وقت کی روٹی کی جدوجہد شروع کر دیں محط مزدوری کر کے اپنی اور بہن کی زندگی میں بہار لانے کی جستجو رہی ڈرامائی مور تو اس وقت آیا جب دلیب کمار کی فلم سینما میں دیکھی تو جیسے وہ شہنشاہ جذبات کے سہر میں کھوسے گئے فیصلہ کیا کہ میں بھی ایک ایسا ہی مقام اور شہرت حاصل کروں گا جب ہی پشاور سے لاہور کا سفر تیہ کرنے کا ارادہ کیا خالی جے پیروں کی زنجیر تو بنی لیکن خود کو اس سے آزاد کرنے کی ٹھان لی تھی گو کے رنگیلا نے پہلی بار جس فلم میں عداکاری دکھائی وہ سن 1958 میں آئی لیکن ان کی عداکارانہ صلاحیتوں کا اصل امتحان تو اس وقت شروع ہوا جب وہ پشاور سے لاہور جانے کے لئے ٹرین میں سوار ہوئے تھے اور تب ٹکٹ چیکر آیا تو ہزار رکعت کے نیت باندھ کر نواز پڑھنے میں مصروف ہو گئے تھکھار کر ٹکٹ چیکر ناکام لوٹنے لگا تو ٹرین میں سوار ادھیڑ عمر کی خاتون نے رنگیلا کے ٹکٹ کی رقم دی جو ان کی اس غیر معمولی عداکاری کی پہلی برستار بنی رنگیلا شروع سے ہی عداکاری کرنا چاہتے تھے لیکن صرف ایک موقع کی تلاش میں تھے لاہور آ کر پینٹر آزاد کے ساتھ فلمی پوسل بنانا شروع کیے تو نگار خانوں تک رسائی ملنے لگی ہر انسان کی طرح وہ بھی خود کو دنیا کا پرکشش اور خوبصورت انظام سمجھنے کی خوش فہمی کا شکار تھے جب ہی مزید دلکش نظر آنے کے لیے باڈی بلڈنگ کا آگاز کیا لیکن یہاں بھی وہ مزاک ہی بن کر رہ گئے تنسازی کے مقابلے میں شرکت کرنے کے لیے سٹیج پر آئے باڈی بلڈنگ کے پوز دیئے تو حاضرین ہنس ہنس کر لوٹ پورٹ ہو گئے رنگیلا کہتے ہیں کہ وہ مختلف انداز کے دوران چہرے کے تاثرات کو بھی تبدیل کر رہے تھے لیکن تماشائی ان پر جملے کستے اور کہہ کے ہمار کر مسکراتے یہی وہ لمحہ تھا جب رنگیلا نے سوچا کہ وہ فلموں میں کام کرنے کی لگن اور جسجو کو مزید تیز کرے اور ہیرو بننے کی بجائے کومیڈین کے طور پر اپنی پہچان قائم کرے خوش قسمتی کا دروازہ ان پر بہت جلد ہی کھل گیا ہدایتکار ایم جی رانہ کی جٹی کا کومیڈین مسلسل غیر حاضر رہا تو اس معمولی سے کردار کے لیے رنگیلا کو پیش کچھ ہوئی جسے رت کرنا انہوں نے ہاتھ آئے موقع کو ضائع کر دینے کے مترادف سمجھا بدقسمتی سے ایک فلم پردہ سیمی کی زینا تو نہ بن سکی لیکن یہ ضرور ہے کہ رنگیلا کی مختصر لیکن جاندار عدہ کاری کی دھوم مچ گئی اس دوران رنگیلا نے ڈکشنری سے دھوم ڈانڈ کر لفظ رنگیلا منتخب کیا اور اپنی شناک اب اس نام سے کرانا لگے رنگیلا نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب پیچھے نہیں ہٹیں گے اس دور میں پنجابی زبان کی زیادتر فلمیں تخلیق کی جاتی تو پارچنار کے اس پتھان نے بقاعدہ پنجابی زبان سیکھی اور خود کو اسی ماحول میں ڈھالنے کے لیے ایسے افراد کی سنگت میں زیادہ وقت گزارا جو ٹھیٹ پنجابی بولتے تھے اس دوران رنگیلا کو داتا، نوراں، چوڑیاں اور موج میلا میں چھوٹے موٹے مزاہیہ کردار ملتے رہے لیکن وہ اب تک مصنط مزاہیہ آدھاکاروں کی فیرس میں جگہ بنانے میں ناکام رہے سن 1963 میں داغ اور حد جوڑی کی کامیابی اور رنگیلا کی بے ساختہ مزاہیہ آدھاکاری نے جیسے قایہ ہی پلٹ کر رکھ دی وہ بھی حرفن مولا مزاہیہ آدھاکاروں میں شمار ہونے لگے رنگیلا کے مطابق انہوں نے اس وقت کے مزاہیہ آدھاکاروں کا بغور مشاہدہ کیا جن میں نظر، ذریف اور عاصف جا کی کامیابی کے راز، کارٹ دار اور مزاہیہ جملوں کے برجستہ آدائی تھا رنگیلا نے ان سے دو قدم آگے بڑھ کر اپنے چہرے کے الٹے سیدھے تاثرات اور جسم کو عجیب و غریب انداز میں ڈھال کر خود کو اپنے ہم آسلوں سے ممتاز بنایا اسے خوش قسمتی ہی کہیے کہ رنگیلا کو کریئر کے اس مور پر منور ذریف کا ساتھ مل گیا اور دونوں نے ایسی جوڑی بنائی جو ہر فلم ساز کی اولین ترجیح بن گئے بلکہ کئی فلمیں تو ایسی ہیں جن میں یہی دو کمیڈین بطول ہیرو جلوہ گر ہوئے رنگیلا نے کم اوبیش ساڑھے چھہ سو سزائد فلموں میں کام کیا ان میں دو سو چوالیس اردو تین سو پچانمے پنجابی اور انیس فلم میں پچھل زبان کی بھی تھی بطور پر ڈیوسر اور ہدایتکار بھی ان کی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آئیں سن انیس سو تیہتر میں جب انہوں نے سنجیدہ موضوع کے گھومتی دیا اور طفان کی ہدایات دینے کا اعلان کیا تو بہت سو نے ان کا مزاق اڑایا رنگیلا کے خواہشتی کے فلم میں حبیب کام کرے لیکن انہوں نے اناڑی ہدایتکار ہونے کے خدشے کے پیش نظر صاف انکار کر دیا کچھ ایسا ہی موسیقاروں اور نغمہ نگاروں نے بھی رویہ اختیار کیا حد تو یہ ہو گئی کہ فلم ساز بھی اس تقلیق کی تقسیم کاری میں دلچسپی نہیں دکھا رہے تھے ایسی صورتحال میں رنگیلا نے غیر معروف موسیقار کمال احمد کو منتخب کیا انہوں نے دلوں کے تار چھیڑنے والی دھونے بنائیں جبکہ رنگیلا کی ہدایتکاری کا میار بھی منچے ہوئے تقلیق کار کی طرح رہا دلچسپی تحال تو اس وقت ہوئی جب رنگیلا نے بھی گانے کی ضد پکڑ لی موسیقار کمال احمد بھی پریشان تھے انکار کی صورت میں فلم سے محلوم ہو سکتے تھے لیکن انہوں نے ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے رنگیلا کے سامنے یہ شرط رکھی کہ وہ خود یہ گیت تیار کریں گے رنگیلا کی حامی بھرنے کے بعد یہ گیت گاہ میرے منواہ گاتا جارے تیار ہوا جسے انہوں نے گایا لیکن فلم میں اجاز پر اکس بند کیا گیا یہ گانا اس وقت سے اب تک اپنی مقبولیت نہیں کھو سکا یوں بطور گلوکار بھی رنگیلا نے خود کو منوا لیا اس گیت کے بعد کمیڈیا نے کئی اور گیت بھی گائے رنگیلا کی دیا اور طفان ہاؤسفل رہی اور ہفتوں تک سینما گھروں میں لگی رہی جو ناکدین ان کو مسکرہ ہونے کا تانہ دے کر ان کا مذاک اڑاتے ان پر تنز کرتے اب وہ بھی ان کی فلمیں کام کرنے کے لیے بے چین رہتے اس فلم کے بعد رنگیلا نے رنگیلا دل اور دنیا اور دو رنگیلا بنا کر خوب شورت سمیٹی لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ ہر کمال کو زوال ہے ایک دور ایسا بھی آیا کہ رنگیلا کی بنائی ہوئی بیشتر فلمیں بری طرح ناکامی سے دوچار ہو ان میں میری محبت تیرے حوالے کبڑا عاشق سب کتارہ اور عورت راج نمائے ہیں ڈھلتی ہوئی عمر اور لوگوں کا ذوق بدلنے کی وجہ سے وہ یاد ماضی بنتے رہے چار دہائیوں تک راج کرنے والا یہ باصلہیت فنکار عمر کے آخری حصے میں سٹریٹ ڈراموں میں بھی جلوہ گر ہوا شکوہ بس یہی رہا کہ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد کئی احباب نے انہیں واقعی یاد ماضی بنا کر رکھ دیا رنگیلا کی زندگی کا ایک علمیہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے تین شادیاں کی لیکن زندگی کے آخری دن اپنی بڑی بیٹی فرہ دیبا کے گھر میں قسم پرسی کی حالت پر گزارے اس دوران سحیل وڈائچ نے جیو ٹی وی کے لیے رنگیلا کے ساتھ ایک پروگرام بھی کیا جب سحیل وڈائچ نے ان سے مددہوں کے لیے کوئی پیغام دینے کے لیے کہا تو رنگیلا بولے میری نصیحت نہیں بلکہ میری وسیعت ہے کہ مرد کو ایک سے زیادہ شادیاں نہیں کرنی چاہیے اور کبھی بھی اپنی زندگی میں اپنا مکان اپنی بیوی کے نام نہیں کرنا چاہیے رنگیلا نے بتایا کہ میں نے تین شادیاں کی اور تین مکان منائے جو میں نے تینوں بیویوں کے نام کر دیئے اور نتیجہ یہ ہے کہ آج میں خود بے گھر ہوں اور بیٹی کے گھر میں پڑا خار ہو رہا ہوں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا